بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی روٹین روٹین شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب بین بین سے روکیسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل زیادہ فیملی ویلوگ کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کرنا تو پیارے ویورز فل سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز ساتھ دیجئے گا اور صبح کی ناشتے کا ٹائم ہے لیٹ اٹھی ہوں آج تو چلتے ہیں چلے کے پاس اور ناشتے کی تیاری کرتے ہیں تو ساتھ رہیے گا چائے بن جائی ہے اس پہ پتی چینل ڈال دی ہے تو آج گلنا چھٹیں گا جا رہی ہیں ساریم کی تو ہماری موجھے ہیں لیٹ جاگ رہے ہیں کیونکہ صبح صبح جانا نہیں ہوتا ساریم کی وجہ سے صبح اٹھنا پڑتا تھا تو ابھی نا ساریم کے پیپرز دھوئے ہیں تو چال پانچ اٹھنا ہیں اس لیے ہم نا نیندے پوری کر رہے ہیں ابھی اٹھے ہیں تقریباً آٹھ نو آٹھ وجہ کا ٹائم ہے تو چائے رکھتی ہیں میں نے آج گلنا چاہے آٹھا گودہ جا رہا ہے پراثے بنائیں گے چائے ہماری جوانا پاک گئی ہے تو چائے اٹھا کے رکھتی ہوں نیچے اور بناتی ہوں پراثے تو پیاری بھر آج میں بنانے لگی ہوں اچار والا پراثہ تو آپ نے پتہ نہیں کبھی بنایا ہوگا کہ نہیں تو جب کبھی مزیدار پراثہ کھانے کو گل کرے تو یہ اچار جوانا اسے بری کر کے تو بنائیں پراثہ بڑا مجھے کا بنتا ہے میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ نا آم کا اچار ہے تو اسے میں نے بری کر لیا ہے تو اب دو روٹیوں کے درمیان رکھیں تو پراثہ بنا رہی ہوں موسیقی 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 اچار والا مزے کا پراتھا تیار ہو رہا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا بڑا مزہ آئے گا کھا کے چٹمی والا پراتھا اچار والا پراتھا صبح صبح کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے چائے کے ساتھ اور یہ دیکھیں اچار والا پراتھا جانا وہ تیار ہے اس کے درمین آلوے چار لگایا ہے تو اتر ڈال دی ہے چائے تو اب بیٹھ کے میں ناشتہ کرنے لگی ہوں دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں اپنا لگی ہوں آج کڑی پکوڑے دوپیر کے لیے تو جہے میتھی اور پالک میں بھی کٹی ہے باقی چیزیں رکھی ہیں پاس تو بھی چیزیں کٹ کے بناوں گی سمحال سارا تیار کروں گی اور پھر کڑی اور پکوڑے بناوں گی تو جہے میں نے پالک بھی ساف کر کے کٹی ہے اور اب میتھی بناوں گی پھر آلو گرب کوڑوں کے لیے ساری چیزیں تیار ہوں گی یہ ہے میتھی اور دنیا یہ میں نے کڑی کے لیے بنایا ہے یہ پیاز سبز میچیں ادرک اور لیسن اس کا پیس بناوں گی اور ادھر بھی سبز میچیں کٹی ہیں میں نے اور دنیا ہے میتھی ہے پالک اور پیاز اور آلو یہ پکوڑوں کے لیے سمحال بنایا ہے تو بھی میں ان کو دو گلاتی ہوں اور پھر بیٹھ کے بناوں گی پاؤں گی پہلے کڑی پکنے کے لیے رکھوں گی اور سادی پھر بناوں گی پکوڑوں کا سمحال تو بھی میں دو گلاتی ہوں ان کیوں کو اور یہ چیزیں ساری میں نے رکھ لی ہیں پاس تو اب میں بران لگی ہوں کڑی مزے کی یہ نمک میچ مسالہ حلدی اور دنیا اور میتھی پیاز لیسن ادرک اور سبز میچیں سبز میچوں کا پیسٹ ہے ساری مکوڑ رہا ہے میرے ساتھ کھر بسر با رہا ہے اگر میں نے لیسن جو ہے نا وہ لسی میں نے میکس کر لیا ہے اور اسے تو اسی میں آئیل ڈال لیا ہے تو پیاز ڈال گیا نا تو ہمیں صرف کرتے ہوں پیاز میں نے ہرکبران کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا لیسن ادرک سبز میچوں کا پیسٹ ہے اور یہ بھی دو تین منٹ تک میں نے اسے پکایا تو اب اس میں میں ڈال دوں باقی مسال لے پیاز بھی اور لیسن ادرک کا پیس بھی جو ہے نا وہ ہلکا بھون ہو چکا ہے تو آگے اس میں نمک میں چھو مسالہ رہل دید سولہ سا پانی ڈال کے مسالہ جو چتہ سے بنا دیں مسالہ مارا چتہ سے تیار ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دیں ہوں لسی لیسن جو مکس کر کے رکھا ہوا تو پہلے میں نے اور اب جائے ساستہ پکے گا اور اتنی طرح میں میں نے نام مسالہ بنانا ہے پکوڑوں کا اور یہ میں نے بردن میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ کٹ کر رکھی ہوئی تھی آلو پیاز میتھی پالک دھنیا سبز ملچیں اور اب اس میں ویسن بھی ڈال لیا اور یہ نمک میں چھو مسالہ ہیں یہ بھی ڈال لی ہوں تو اب اس کو چی طرح سے مکس کر لوں گی کڑی میری بن رہی ہے ساتھ ہی پکوڑا سمال بھی تیار ہو جائے گا تو پھر پکوڑے بناتے ہیں کڑی جو ہے نا وہ پکنی شروع ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی جو میں نے دھنیا کٹ کے رکھا ہوا تھا اور میتھی تو وہ اس میں ڈال لوں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں پاک کی جائے اس سے کشبو بہت پیاری آتی ہے اور کڑی بھی بڑی مزے گی بنتی ہے جب اچھی طرح سے پک جائے گی تو پھر میں دکھاتی ہوں تو بعد میں بنانے ہیں پکوڑے مزے کے کڑی مار اچھی طرح سے پک کیا ہے اس میں جو میتھی اور دھنیا مگارہ ڈالے تھے وہ بھی اچھی طرح سے پاک رہے ہیں تو مزے کی کشبو آ رہی ہے تو اب میں نے بنانے ہیں پکوڑے جو میں نے کراہی میں آئل ڈال لیا ہے اور ادھر میں نے مسالہ بنا کر رکھ لیا ہے تو اب بناتے ہیں میتھی پالکولے پکوڑے پکوڑے کڑی ماری بن گئی ہے تو بڑے ہی مزے کے پاک رہے ہیں بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے پکوڑے تھوڑے سے پاک رہے ہیں باکی بناتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کڑی دے رہے ہیں وہ کیسی تیار نہیں دے تو پیارے بیوز یہ ہماری کڑی اور پکوڑے جو ہیں مزے کے بھر تیار ہو چکے ہیں میتھی پالک والے پکوڑے پیارے بیوز ہمارے کڑی اور پکوڑے مزے کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں کڑی اور یہ پکوڑے ہیں میتھی پالک کے پکوڑے مزے کے بہت ہی پیاری خوش ہوگا رہی ہے کڑی کی بھی اور پکوڑوں کی بھی اگر کسی بہن بھائی نے کھانے ہیں تو آکے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں تو ابھی ہو رہی ہے دوپہر کافی دیر لگے مجھے بناتے بناتے تو ابھی بیٹھتے ہیں نا ساپ کھائیں گے مزے سے تو پیارے بیوز یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزے آپ کو اپسان دائے گی اپسان دائے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا بیل آئیکن کو دباہ لینا تک نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکے دعا میں یاد رکھنا ہے میں بھی آپ سب بین بھائیوں کو دعا میں یاد رکھتی ہوں شاد رہیں عباد رہیں اس سے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اگلی نئی پیار اسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ